جنگِ کربلا کے بارے میں تو آپ سبھی واقف ہیں حضرت غازی عباس علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ کیسے حضرت عباس علیہ السلام نہر فرات پر پہنچے اور مشک بھر لی پھر شہادت کا جامنوش فرمایا لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ فرات کے کنارے حضرت غازی عباس علیہ السلام کی ساتھ کیا کیا ہوا حضرت عباس علیہ السلام نے یزیدی فوج سے کیا فرمایا اور یزیدی لشکر نے حضرت عباس علیہ السلام کو کیا کہہ کر پانی سے انکار کیا حضرت قاضی عباس علیہ السلام کے فرات پر پہنچنے کے بعد کا پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا میدانِ کربلا سارے بہادر شہدت کا جام نوش فرما چکے تھے خیموں میں پیاس کی شدت سے بچے پانی پانی کی صدائیں دے رہے تھے ان کے پیاس کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے حضرت قاضی عباس علیہ السلام فرات پر پہنچے سامنے تقریباً چار ہزار کا لشکر تھا جو عمر بن سعید نے تینات کیا تھا تاکہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے عزیز پانی نہ بھر سکیں حضرت عباس علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا اے عمر سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوا سے امام حسین علیہ السلام نے تجھے پیغام بھیجا ہے کہ تم لوگوں نے ان کے اصاب بھائیوں اور چچا کے بیٹوں کو شہید کر دیا اب وہ خیموں میں اپنے گھر والوں اور معصوم بچوں کے ساتھ اکیلے رہ گئے ہیں پیاس نے ان کے دلوں کو آگ لگا دی ہے انہیں تھوڑا پانی پلا دو ورنہ ان کے بچے پیاس سے مر جائیں